شکریہ 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 لفظ استاد ذہن کے دریجوں سے جب جب جھانگتا ہے ساتھ شفقت محبت اور اپنایت جیسے جذبات سے مزین تتلیاں اڑا کر لاتا ہے جو ذہن کے باغ کو نہ صرف اپنے رنگوں سے بھر دیتی ہیں بلکہ ارد کرد کے لیے بھی دانائی اور حکمت کے رنگ چھاڑتی محسوس ہوتی ہیں قوم کے اس میمار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے اس دن کے منانے کا مقصد معاشرے میں اسادسہ کے اہم اور ناقابل فراموش کردار کو اجاگر کرنا اور ان کی بے پنا خدمات کا اعتراف کرنا ہے اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو کے زیر احتمام پانچ اکتوبر انیس سو چورانوے کو پہلی مرتبہ اسادسہ کا عالمی دن منایا گیا دنیا بھر میں اس دن کی مناسبت سے سیمینارز کانفرنسیں اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور دنیا بھر کے اسادسہ یہ اہد کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے اور بلند میار تعلیم کے ذریعے آنے والی نسلوں کی خدمت کریں گے استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے اسلام میں استاد کو والدین کے برابر رتبہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ استاد ہی ہے جو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سہنا سکھاتا ہے گویا استاد معلم یا مدرس کی تعریف اگر ان الفاظ میں کی جائے تو بے جانا ہوگا استاد میمار بھی ہے لوہار بھی ہے اور کسان بھی ہے ایک استاد لوہے کو تپا کر کندن بناتا ہے پتھر کو تراش کر ہیرہ بناتا ہے پنجر زمین کو سینج کر کھلیان بناتا ہے استاد واجب الاحترام اور لائق تازیم ہے وقت کی اڑان کے ساتھ انسان ترقی کی کئی منزلیں تیہ کرتا چلا گیا اور جب وقت بدلا تو تہذیب اور عدب آداب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے موجودہ دور کا طالب علم استاد کو عزت دینے کا روادار نہیں ہے استاد کی حیثیت ایک تنخواہ دار ملازم سے زیادہ نہیں یہی وجہ ہے کہ آج علم بھی تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے اور اتنے سکولز کالجز اور یونیورسٹیاں بن جانے کے باوجود معاشرے میں اخلاقیات اور تہذیب کا شدید فقدان ہے دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو کیونکہ استاد کا عدب و احترام کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں ہاں جو جو بھی ہے ہم سب ہے آپ کی بدولت آپ کی سمرپن کو صدا شکریہ 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 شکریہ